آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے محراج پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اس کو وہ تو نور ہے اللہ نور ہے لیکن کیسے نور ہے وہ میری میں تو نور لائٹ اس کو سمجھتا ہوں نا وہ کیسے نور ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ دیو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں پھر اللہ نے بتایا کیا بتایا یہ آتی ہے کس کس کو آئیت سورہ نور کی اللہ نور السماوات والأرض مثل نورہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجت کانہا کوقب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ جکاد زیتہا یضیع ولو لم تمسس ہو نار نورن على نور کیا اللہ کیا ہے اللہ نور ہے کس کا نور ہے سماوات والأرض ساتوں آسمانوں کا اور زمین کا مثل نورہی کمشکات فیہا مصباح اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی تاک ہو الماری ہو کھانا ہو کمشکات فیہا مصباح اس کے اندر ایک چراغ ہو المصباح فی زجاجہ اور جو چراغ ہے وہ ایک فانوس کے اندر ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے تاک ہے الماری ہے شلف ہے اس کے اوپر ایک چراغ ہے لائٹ ہے دیا ہے اور وہ دیا خالی ایسے نہیں پڑاوا وہ ایک فانوس کے اندر ہے فانوس اب فانوس کی کیا ڈیفینیشن دیکھا ہے اس میں ایک بلب لگائیں کتنے نظر آتے ہیں بہت سارے نظر آتے ہیں اس میں ایسے پی سیز ہوتے ہیں شیشے کے ہاں فانوس ہاں وہ بہت ایک سپینڈ ہو ہوتا ہے لیکن ایسے ہاں المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کعنہا کوقب دری یوقد من شجرات مبارکہ کہ اب وہ جو فانوس ہے نا وہ ایک ستارے کی طرح ہے اور اب یہ جو سارے سیٹ اپ ہے نا پتہ نہیں وہ اللہ مہتر جانتا ہے اب وہ جو ہے نا ایسے ہے کہ جیسے اب میں آتا ہوں شاید تھوڑا سو اور سمجھ آجائے آپ کو آگے کمپلیٹ کرتا ہوں نا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے نا ستارہ ہو بڑا روشن اور پھر اگلی بات جو کی ہے یوقدو ازجاجتو کانہا کوقب دری یوقدو من شجرات مبارکہ زیتونت لا شرقیت ولا غربی اب وہ جو سیٹ اپ کی شاید بات ہو رہی ہے واللہ و عالم کی جو پورا سیٹ اپ ہے نا وہ ایسے یا پھر وہ چراغ کی بات ہو رہی ہوگی اس کے بیچ میں سے جو نظر آ رہا ہے چراغ اس کی بات ہو رہی ہوگی کہ وہ ستارہ ہے اب ستارے کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ بڑی نا کول لائٹ ہوتی ہے کول لائٹ ہوتی ہے نا آگ تو نہیں ہوتی لیکن دیا جو جلد ہے وہ تو آگ ہوتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جو اندر پورا سیٹ اپ ہے نا وہ کس سے جلایا گیا ہے زیتون کے تیل سے اور زیتون آپ کو پتا ہے کہ جنت کا درخت ہے اور لا شرقیت ولا غربیت یہ زیتون جو لوگ اگاتے ہوں گے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا پودا ہوتا ہے کہ جو نہ شرقی ہوتا ہے نہ غربی ہوتا ہے کوئی بیلنسڈ ہوتا ہوگا ویسے اکثر ہم نے زیتون وغیرہ کہ وہ دیکھئے نا آہ وہ آلیو وہ زیتون ہی ہوتا ہے نا ہاں تو ہاں اس کا پودا میں نے دیکھا تو وہ ایسے ہوتا ہے پتلا سا ہوتا ہے اور وہ ایسے جھکا سا ہوتا ہے یعنی وہ ایسے پودے کی طرح گندوم کی طرح وہ سیدھا نہیں کھڑا ہوتا نہ درخت کی طرح سیدھا وہ ایسے یوں نا ٹیڑا سا جھکا سا ہوتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیتون کا مسواق کبھی سیدھا نہیں ملے گا آپ کو وہ جو سیدھا ہوگا وہ نکلی ہوگا وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ ایسے بلکل ٹیڑا سا تو میبھی یہ بتلب ہو کہ بڑا بیلنس درخت ہے ہے زیتون کا لیکن بہت بیلنس ہے یعنی بڑا یونیک ہوگا بڑا خوبصورت ہوگا اگر زیتون کا درخت بلکل سیدھا ہو اور اس میں ایسے بیلنس دونا تو وہ حیران ہوگا ایک بینے جو دیکھیں جہاں کسی نے ہمارے ایک دوست نے تھوڑا تجربہ کیا تھا تھوڑے سے ہوگئے تھے یہ آپ آن لائن بھی دیکھیں تو میرے خیال میں اگر وہ زیتون ایسے بیلنس دونا لا شرقیتی ولا غربیہ نہ وہ ادھر جھکاواؤ نہ ادھر جھکاواؤ تو وہ ایک انٹیک چیز ہوگی ہے دیکھیں جی یہ زیتون کا کیسا اللہ تعالی نے بنایا ہے اب وہ روشنی ایسی ہے نا کہ آگ نہیں جل رہی جیسے بہت برائٹ ہے جیسے اندر سے نا اگل رہی ہے روشنی لیکن آگ پھر بھی نہیں ہے اب سٹار کو آپ امیجن کریں بہت لائٹ ہے برائٹ ہے دور ہوتا ہے قریب ہو جو اور زیادہ ہوگی لیکن آگ پھر بھی نہیں ہوگی کول لائٹ بھی ہے برائٹ بھی ہے باہر بھی آ رہی ہے اور وہ فانوس میں ایسے پھیل رہی ہے آگ جلتی ہے نا تو وہ تو آگ ہوتی ہے نا وہ تو ہیٹ بھی دیتی ہے اور آگ ہوتی ہے نا لیکن ایک کول لائٹ ہوتی ہے جیسے یہ بلب کی ہے یہ کول لائٹ ہے آگ تو نہیں نا جلی لیکن پھر بھی ایک لائٹ دے رہی ہے اتنا روشنی کا سورس ہے تو سمجھ تو ہمیں آہ بھی نہیں سکتی ہے اللہ تعالی کی اللہ اپنا بتا رہا ہے لیکن جو سمجھ میں ہے کہ سٹار کی جیسے لائٹ ہوتی ہے نا برائٹ بھی ہے لیکن آگ بھی نہیں جل رہی بھڑک بھی نہیں رہی جلا بھی نہیں رہی ہیٹ بھی نہیں دے رہی آگ نہیں جل رہی لیکن پھر بھی لائٹ ہے نور انعلا نور جیسے فانوس میں ایسے لائٹ پھیلتی جاتی ہے نا اللہ پھر نور نور پہ نور نور پہ نور نور پہ نور اب آپ تو ویسی بھی سمجھ سکتے میں بھی نہیں سمجھ سکتا اس سے سارا میسیج ہی الٹا ہو جاتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اب اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آنکھوں سے ہم نور امیجن کر رہے ہیں وہی ہو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پہچاند دل میں نور ڈال دیتی ہے علم ڈال دیتی ہے جس سے زمین و آسمان اللہ نور السماوات والر ساری کائنات کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے علم مل جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے یہ جو ویجنری امیجنیشن ہے یہ ہمارے ایک ایک ہمیں ہر چیز دیکھ کے اچھی لگتی جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال دی تو آپ کو تھوڑی سی سمجھ آگی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے پریزنٹ کیا ہے اگزیمپل دی ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی پھر بتا بھی رہا ہے یہ میں نے پوری آیت لکھی بھی نہیں ہے یہ نکالنے میں غلطی نہ کر دوں یہی الفاظ ہے میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لئے اصل علم اللہ کے پاس ہے مثال کے طور پر میں کسی کو کہوں کہ یار اگر آپ توصیف سے مل لے تو یہ آپ کو کیمری کی سیٹنگ ایسے سمجھ آجے گی جیسے لائٹ جل گی یو کل پر سم کہنی رہے تھے کہ یار ان کے چہرہ ایسے ہو گیا جیسے لائٹ جل گی لائٹ تھوڑی جلی تھی وہ ان کو اندر بات سمجھ آئی دل خوش ہوا تو چہرہ روشن ہوا تو لائٹ تھوڑی جلی تھی ہم نے ایک اگزیمپل دی تھی کہ جیسے ان کو رستہ مل گیا تو یہ جو نور والا معاملہ ہے یہ آنکھ سے دیکھنے والا نور ضروری نہیں ہے یہ ہدایت کا نور بھی ہو سکتا ہے کسی کو اللہ مل جائے اس کو زمین و آسمان کی کائنات کی سمجھ آجے وہ بھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے جنت میں انشاءاللہ ہم سب کو دکھائے تو وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھ تو نہیں آسکتے پھر ہمیں شاید سمجھ گئے آجے جنت میں کچھ نہ کچھ سمجھ آجے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے اویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بلکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ